السلام علیکم ایورس امید کرتی ہوں بلکل تھک تھاک ہوں گے آپ لوگ اور میں بھی یہاں بھی بلکل تھک ہوں خوشی و مزے میں ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی تھی آج مٹن مکھنی ہانڈی اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ناشتے کا ٹائم ہے اور ناشتے میں میں یہ سالن بنا رہی ہوں کھانا بنا رہی ہوں یہ جناب آج ناشتے میں مٹن بن رہا ہے کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا آج صبح ارلی بس میں اٹھی اور میں نے مٹن ری فروز کر کے رات کو ہی رکھ دیا تھا تو بس جلدی جلدی میں جہوں اب یہ بنا رہی تھی اور یہ خوبصورہ سا پوڈ بھی نکالا ہے جس میں میں اس کو سرف کروں گی اور میاں جی جو ہے بس اب یہ ریڈی ہو چکا تھا اور میاں جی جو ہے اس وقت گرم گرم کلچے لینے گئے ہوئے تھے ساتھی میں نے چائے بھی چڑھائی ہوئی تھی تو بس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے میری یہ جو مٹن مکھنی ہانڈی ہے یہ ریڈی ہو چکی تھی اور واقعی اتنی کوئی مزے کی بنی تھی لاسٹ میں اس میں میں نے کریم اور یو اور یہ بہت کریمی سی بنی تھی بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا اس کا اور یہاں پر جو ہے آج فرائیڈے تھا اور فرائیڈے کو جو ہوتا ہے آئل آئلنگ کا ڈے ہوتا ہے بچے سکول سے آتے ہیں تو ان کے سرو میں بالوں میں جو ہے پہنے آئل لگانا ہوتا ہے تو یہ سٹارٹ میں میں آپ لوگ کو آلمینٹ آئل دکھا رہی تھی تو بابا جو ہے بابا کو بہت ملکے ہوتا ہے کہ ان کی بچوں کے بال بچوں کے بال بہت اچھے ہوں تو اس بار وہ جو ہے دو تین ویرائیٹی آئل کی لے کر آئے ہیں ایک یہ جو آلمینٹ آئل لائے ہیں اس کو میں لگا رہی تھی اور بس آئیزہ ابھی کھانا کھا رہی تھی ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا آئل لگا کے تم بیٹھ جاؤ تو بس اس کے بعد پھر بچے وغیرہ ریڈی ہوئے یہاں پر دونوں بیٹے اور بابا جو ہیں تینوں یہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ ضرور بولیں گا ان تینوں کو دیکھ کے تینوں ریڈی ہو چکے تھے نماز پڑھنے کے جانے کے لیے اور سال میں یہ ایک دفعہ ملک کے ایک مہینہ ایسا آتا ہے جب یہ تینوں باب بیٹے ایک ساتھ مزد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ فارق اور میائی جی کو جانا تھا کسی ضروری کام سے باہر تو وہ اپنے کام نپٹانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور مجھے اپنے روم میں کچھ میرے پینڈنگ کام تھے تو وہ میں نپٹاؤں گی وہ سارے کام ختم کروں گی جب تک کہ وہ آئیں گے اور یہاں پیچھے جہاں بچوں نے چودہ اگست کی تیاری وہ چودہ اگست نہیں یار بارہ ربے اول اب میں یہ کٹ نہیں کروں گی بس اسی طرح چلے گا بارہ ربے اول کی جہاں تیاری سٹارٹ کی ہوئی ہے اور یہ لائٹ جہاں بابا ہی ان کے لیے بچوں کے لیے لے کر آئے تھے اس میں ایسے لیف سے بنے ہوئے آرٹیفیشل اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی خوبصورت یہ لائٹ لے کر آئے ہیں جو کہ بہت بڑی ہے تو وہ بھی بہت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس میں مختلف کلرز ہیں اور یہاں پر یہ سارا میرا کام پڑھا ہوا ہے جو کہ پینڈنگ کافی ٹائم سے تھا یہ سارا میں کام اپنا نپٹاؤں گی اور یہ بہت ہی پیاری پیاری سی بوٹلز ہیں اور اتنی ویڈائیٹی ہر تفہہ جب بھی میاں جی آتے ہیں بچوں کے لیے نئی نئی طرح کی بوٹلز لاتے ہیں اور ان بوٹلز کو لینج بوکس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ بس ہم بھی دوبارہ سے نا اسکول چلے جائیں اور یہ کیسے اوپن ہوگی میں آپ لوگ کریں ہاں اس طرح یہ اوپن ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی قولیٹی کی ہے یہاں سے بھی سب چیزیں یہ مل جاتی ہیں لیکن پرائیس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں وہاں پر یہ پانچ درہم دس درہم کوئی اتنی مہنگی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ بوٹل کتنے کی ہے گیارہ درہم کی ہے یہاں پر یہی چیزیں سب مل جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں پر پرائیس بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور یہ جو بوٹل ہے اس طرح یہ کور چڑھا ہوا ہے اور یہ کانچ کی بوٹل ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے بہت پیاری سی بوٹل ہے بوٹلز جمع کرنے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے بے شک وہ بوٹلز ہوں اور بے شک وہ جارز ہوں میرے پاس ہر طرح کے جو ہے نا جارز کی اس دفعہ یہ جو ہے پلاسٹیک ہے اس طرح یہ جارز لے کر آئے ہیں جس میں جو ہے سب سے پہلے رنگین سوائیاں میں نے دالی ہیں کیوں کہ ابھی یہ کیوں نکالی ہوئی ہیں کیونکہ میں جہاں ابھی کچن میں بنا رہی ہوں لبے شیری بنا رہی ہوں کین بھی اوپن کر کے مکس فروٹ کا رکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ رنگین سوائیاں ہیں ساتھ میں اس جار میں میں نے دالا ہوا ہے اللہ علیچی پاورڈر اللہ علیچی پاورڈر Junior Lange Poder بے چلال بچوں کے بابا باما کہے 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 ساتھ میں میں !! تو یہ ہیں جارز جو اور میں قوقیز بناتی ہوں ai mak Fernando Merkel میں بے ککیز بند وreading میں دال چینیผاورڈر میں میں جارز جامرہ گی98 100% دکڑ پر چینی کے جو مغمی حصواتка کی صبی llevہ صندقہ کے ل 2001 نückہ یہ ہے اللہ علیچی پاورڈر ہے اللہیں نمیش في مر pregunta اچھی قولیٹی کی علیچیاں ہیں کہ یہ ایک بھی دالو تو بہت مزے کی بہت اچھی سمیل آتی ہے اس کے علاوہ اور کون کون سے جارز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی تھی کچن میں لبے شیری اور یہاں پر یہ والے میرے پاس جارز ہیں یہ والا اور یہ والا یہ دو جارز جو ہے میرے پاس سنگل ہیں باقی یہ جو جار ہے یہ والا میرے پاس پورا سکس کا پیک ہے سکس جارز ہیں ایک جیسے اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس میں جو ہے میں یہ میاں جی جو ہیں سودیا کی خاص جو ہے وہ لائے تھے خجور جو کہ بہت اچھی ہے بہت مزے کی ہے بچوں کو آج کل میں دے رہی ہوں کیونکہ ذرا موسم چینج ہو رہا ہے تو بس یہ اس میں میں نے جو ہے خجور پھڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور باقی جارز میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اسی جار کے دوسرے جار میں جو ہے میں نے گرم مسالہ اپنا سارا مکس کر کے رکھا ہوا ہے اور اسی طرح یہ سکس جارز ہیں تو ہر کسی میں کچھ نہ کچھ دال کے میں نے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا میرا موس فیرویٹ کوکو پاورڈر جو کہ میاں جی جو ہے لے آئے ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے اس کے علاوہ ساتھ رکھا ہوا ہے اسم گول کیونکہ میاں جی پاکستان آئے اور ایک دن ہی گزارا تو اگلے دن ہی ان کا پیٹ خراب ہو گیا تو آج کل اسم گول ہی کھائی جا رہی ہے کھانکے کے ساتھ اور یہاں پر میری موس فیرویٹ بوٹلز یہ ساری بوٹلز کا کلیکشن ہم لوگ کو نظر آ رہا ہوگا ہر طرح کی بوٹلز ہیں اور یہ جو چھوٹی بوٹلز ہیں یہ میں نے دبائی میں آئیکیا سے خریدی تھی اور ان کا اور میرا ان بوٹلز کا اور میرا ساتھ تقریبا دس سال پرانا ساتھ ہے اور مجھے یہ اتنی پسند ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی ان کو چینج کرنے کے بارے میں اور یہ جو بوٹلز ہیں یہ بھی سکس کا پیک ہے ان میں بھی چنچینی پتی یہ سب کچھ اس طرح رکھا ہوا ہے یہ میرا ایک باکس ہے جس کے اندر میں نے سب مرچ ہلتی دنیا سارا دال کے رکھا ہوا ہے اور یہ انڈیا زیادہ سے یوز کرتے ہیں یہ باکس اور یہاں پر ایک لاسٹ میں یہ جار رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس بچارے کو کیوں چھوڑا جائے اس کو بھی دکھا دیا جائے تو یہ جار ہے ائر ٹائٹ اور بڑا ہی خوبصورت کوئی کی جار ہے ڈرائ فروٹس وغیرہ کچھ بھی آپ لوگ اس میں دال کے رکھ سکتے ہیں مجھے آئل کے لیے چاہیے تھا تو میں نے آئل دال کے رکھا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے صحیح ائر ٹائٹ جار ہے ساتھ ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبا ایک عدد پڑا ہوا ہے جس کا رات کو ہی ہم صفایہ کر چکے ہیں ایک دو پیس کو ہی پڑے ہوئے ہیں میری ایک بیاری سی دوست ہیں جن کے ہاں ننہ منہ سا مہمان آیا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہاں سے آیا ہے یہ مٹھائی کا ڈبا اور جناب یہاں پر لبے شیری میرا ریڈی ہو چکا تھا اور اتنا مزے کا لگ رہا تھا اس میں مکس فوڈ کا ٹین بھی میں نے دالا ہے تو بس ابھی میاں جی جو ہے گھر واپس آنے لگے ہیں اور ہم جو ہے ابھی اس کو انجوائے کریں گے اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا کہ آج کا ولوگ میرا آپ لوگ کو کیسا لگا ملتی ہوں پھر کسی اور ولوگ میں کچھ نیا لے کر آؤں گی اللہ حافظ